جی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست بلال دستی اور آپ دیکھ رہے ہیں میلہ ٹی وی میلہ ٹی وی پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے جو آپ کو ہر میلہ ہر کشتی ہر دنگل کی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہے میلہ ٹی وی کو آپ یاد رکھیے اور میلہ ٹی وی کو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے گا ہاں جی دوستو آپ بات کرتے ہیں جناب عمران خان دستی صاحب کے میلے کی جو پاکستان کا سب سے بڑا میلہ اور کامیاب میلہ ہوا ہم عمران خان دستی صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں مزفرگڑ کی ناموار شخصیات جناب عبدالحائی خان دستی صاحب جو کہ موجودہ ایم پی ہیں انہوں نے بھی میلے میں شرکت کی اور بھرپور مزے لیے اور عمران خان دستی صاحب کو مبارک بات پیش کی اور دیگر کافی شخصیات تھیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا کہ انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے شرکت کی اور عمران خان دستی صاحب کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارک بات پیش کی اور جناب سید نصیم عباد شاہ صاحب نے بھی اس میلے میں شرکت کی اور لطف اندوز ہوئے اور عمران خان دستی صاحب کو مبارک بات پیش کی اور عمران خان دستی صاحب نے بھی نصیم عباد شاہ کو مبارک بات پیش کی آئیے آپ دوستو میں آپ کو کشتیوں کی اپڈیٹ دیتا ہوں کہ کشتیاں کچھ اس طرح ہوئی کہ یونس پہلوان دستی با مقابلہ کاشی پہلوان گجرانوالا جناب یونس پہلوان دستی صاحب نے بہت ہی چلاکی سے ایک ہی منٹ میں کاشی پہلوان کو شگاست دے دی ماما پہلوان لاہوری با مقابلہ فیاض پہلوان سیہانی ان کے درمیان کافی دیر تک کشتی ہوتی رہی لیکن یہ کشتی برابر ہو گئی کیونکہ یہ دونوں ہی پہلوان بہت ہی چلاک تھے کیونکہ یہ ایک دوسرے کو شگاست نہ دے سکے اس وجہ سے یہ کشتی برابر ہو گئی آئیے دوستو آپ بات کرتے ہیں جوید پہلوان گھلو کی جس نے بہت ہی چھوٹی عمر اور بہت ہی کم عرصے میں اپنا نام پیدا کیا اور بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرایا مثال آپ کے سامنے ہے کہ رزاق پہلوان رستو میں لیا آپ کے سامنے ہے یہ کشتی دیکھ کر آپ ہی نے انصاف کرنا ہے کہ جوید پہلوان گھلو کے کتنے بلند حوصلے ہیں اور اس نے کس طریقے سے کستی لڑی ہے اور کس طریقے سے رزاق پہلوان رستو میں لیا والے کو گھسیٹا ہے اور عوام کا دل جیت لیا اور عوام کو مزے دکھائے اور اس کے علاوہ شہد پہلوان پچار با مقابلہ تارک پہلوان بکھر والے کو تقریباً دس منٹ کے اندر اندر شہد پہلوان پچار نے دھیر کر دیا اب بات کرتے ہیں تاری پہلوان با مقابلہ ہیدر علی پہلوان ہیدر علی پہلوان کو تاری پہلوان نے بہت ہی چلاکی سے دو منٹ کے اندر کشتی گرا دی اب بات کرتے ہیں شہد پہلوان پچار با مقابلہ عدنان پہلوان تارو والا جو کہ شہد پہلوان کا کہنا ہے کہ اس کشتی کے حوالے سے میری تیاری نامکمل تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے عدنان پہلوان تارو والے کو بہت ہی چلاکی سے ہرا دیا جی ہاں دوستو اب بات کرتے ہیں آخری اور بڑی کشتی کی جو کہ عصف پہلوان موچی اور عمیر پہلوان رستو میں ڈی جی خان کے درمیان بہت ہی بڑا اور سخت مقابلہ ہوا آخر کار عصف پہلوان موچی نے بہت ہی چلاکی سے عمیر پہلوان رستو میں ڈی جی خان کو گرا دیا اور مٹی پر ڈھیر کر دیا اور عصف پہلوان کے چاہنے والے لوگوں نے عصف پہلوان کو اٹھا لیا اور گلے میں سہرے وغیرہ ڈالے اور اس کے ساتھ ہی عمران خان دستی کو بھی لوگوں نے اٹھا لیا اور اس کے گلے میں بھی سہرے ڈالے اور اس طرح میلہ کامجاب ہوا اور لوگوں نے عمران خان دستی کو بہت مبارک بات پیش کی اور ہمارے میلہ ٹی وی کو یاد رکھئے ہمارا میلہ ٹی وی آپ کو لمحہ با لمحہ ہر میلہ دنگل کشتی کی اپ ڈیٹ دیتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بلال دستی کو دیجئے اجازت اور ہمیں رکھئے اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ